السلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو مائی چینل ویلکم ٹو مائی چینل ہم بھی ہیں بلکل ٹھیک ٹاک فٹ پارٹ اور مزے میں تو جنب آج آپ کے ساتھ بلکل سمپل سی اور ایک چھوٹی سی ریسپی لے کے آئیں ہوں اور یہ بہت جھٹ پٹ بن جائے گی ویدین ٹونٹی منٹس کیونکہ میں نے فرسٹ اشری میں کچھ بھی فرائی چیزیں نہیں کھائیں تو میں نے اب سیکنڈ اشری میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ اس طرح کی چیزیں شیئر کروں گی اور پھر تھرڈ اشری میں ہم لوگ تھوڑی سی ڈائٹنگ کر لیں گے تو جناب اس سے پہلے آپ لوگوں کو ہم لوگ جو ہمیں اس کی ڈوک کیلئے چاہیے ہم اس کی بات کر لیتے ہیں ہمیں ڈوک کیلئے چاہیے ون کپ میدہ اور اس میں میں ایڈ کر دوں گی ون ٹی سپون نمک اور ہاپ ٹی سپون اس میں ایڈ کروں گی ایج وائن یہ اس میں ایڈ کرنے کے بعد اس میں جو تھرڈ چیز جائے گی وہ ہے آئل ون ٹی سپون اس میں میں آئل یوز کر رہی ہوں اور آئل ڈالنے کے بعد ہم لوگوں نے اس کو ہاتھ کی مدد سے اچھے سے اس کو مکس کرنا ہے اور اتنا مکس کرنا ہے کہ ایک یہ جو ہماری جو مکشر ہے مطلب میدہ ہے اور ہمارا جو آئل ہے ایک جان ہو جائے اور جب ہم اس کو پکڑیں ہاتھ میں پکڑ کے اس کو چیک کرنا ہے کہ جب اس کو پکڑیں تو یہ ہمارا پورا جس شیب میں لائیں اس شیب میں آ جائے تو اس طرح سے یہ بلکل پرفیکٹ بن گئی تھی جس طرح کی مجھے چاہیے تھی اور اس کے بعد ہم اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے ون اور ٹو ٹی بل سپون اس میں پانی ایڈ ہوا تھا اور اس کے بعد میں نے دوبارہ پانی ایڈ نہیں کیا تھا اس ہی پانی میں میں نے اس کو گوندا ہے اور اس کے علاوہ اس کے بعد میں نے اس کو ہاتھ سے بھی گون دیا اور یہاں پہ کیمرہ میرا ہیل رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ہاتھ سے میں نے موبائل پکڑا تھا اور ایک ہاتھ سے میں آٹا گوند رہی تھی تو اس کے بعد یہاں پہ ہمیں اس کو گوند لوں گی اچھے سے اور اس کے بعد اس کو ریسٹ کرنے کے لیے رکھ دیں گے تو یہ بہت اچھا بنتا ہے جن لوگوں کو سموسے بنانے دینا آتے ان لوگوں کے لیے تو یہ بہت بیسٹ ہے فیلنگ اتنی اچھی ہو جاتی ہے اس کی مزی کی ہے اور اوپر سے فل کرنچی تو یہاں پہ میں اب فیلنگ ریڈی کرنے لگی ہوں اور جو میں نے ڈوب نائی ہے اس کو بھی میں نے نکال کے رکھ لیا ہے ڈوب اتنی سوفٹ ہونی چاہیے اور اس کے بعد فیلنگ کی بات کر لیتے ہیں میرے پاس ہے ون میڈیم سائز کا پیاز ون کپ میں نے چکن لے لیا ہے دو میں نے وائل کیا ہوئے آلو لے لیا ہے ریڈ چیلی لے لیا ہے اور ساتھ میں ہے پدینا تھوڑے سے پتے اور ریڈ چیلی جو ہے وہ آپ کو ریڈ اور گرین نظر آریا ہے وہ ہری مرچی جو ہے وہ ریڈ ہوئی تھی نمک لے لیا ہے لال مرچ لے لیا ہے بلیک پیپر لے لیا ہے اور زیرا لے لیا ہے اب میں ان سب چیزوں کو فیلنگ کو مکس کر لیتی ہوں اور اپنے جو پیڑا ہے اس کی روٹی بھیل لیتے ہیں اس طرح سے اور یہ فل آپ نے اس کو راؤنڈ میں پوری روٹی بنا لینا ہے اور اس کے بعد جو ہماری فلنگ ہے اس کو تھوڑا سا ہاتھ میں لینا ہے اس کو ہاتھ میں پریس کرنا ہے اور چھوٹی چھوٹی سی جو باؤلز ہیں یا اسی طرح سے ہاتھ میں پریس کر کے اس طرح سے آپ لوگ اس کو تھوڑے تھوڑے سی سپیس پہ رکھتے جائیں گے اور اس کے بعد ایک میڈ پوائنٹ لے لیں اس طرح سے اس کو کٹ کرنا سٹارٹ کریں اور اس طرح سے ایک کونز آپ نے شیب دینی ہے اور اگر آپ لوگوں کو ویڈیو چھوڑے تو لازمی رائے کیجئے گا اور اس کو لازمی ٹرائے کیجئے گا جن لوگوں کو سموسہ بھنانا نہیں آتا یہ اوپر سے فل کرنچی ہوتے ہیں اور اندر سے فل سوفٹ تھے تو ایک بار میں کہتا ہوں کہ لازمی ٹرائے کیجئے گا اس طرح سے ہم اس کو سب کو کٹ کر لیں گے اب کٹ کرنے کے بعد ہم لوگوں نے اس کو کیا کرنا ہے کہ جو سٹارٹ پوائنٹ ہے جہاں بھی دوسری بات رول بھی اور یہ سموسہ بھی ہے جن کو سموسے بنانے نہیں آتے وہ یہ بنا لیں اور یہ بہت کمال کا بنتا ہے لازمی ایک دفعہ ٹرائے کرنا میں پھٹ سے بھول رہی ہوں تو جناب اس طرح سے ہم اس کو سب کو رول کر لیں گے اور اس کے بعد ہم لوگوں کو چاہیے اس کے لئے میں نے جو دو ٹیبل سپون اس میں میدہ لیا ہے تھوڑا سا پانی ایڈ کروں گی اور اس کو اچھا سے مکس کر کے ایک لیکویڈ جو ہے لیکویڈ سا اس کا بیٹر بنا لیں گے اور اس کو ہم نے فول ڈپ نہیں کرنا وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کیسے ڈپ کرنا ہے ہم لوگوں نے اس کی اینڈز جو ہے بس ان کو ہلکا سا اس کے ساتھ ڈپ کر لینا ہے تاکہ ہماری جو فیلنگ ہے وہ زیادہ خراب نہ ہو اور جو ہمارا بیٹر جو ہم نے بنایا ہے وہ اس کو ہم نے فیلنگ باہر آجے لیکن میری تو فیلنگ بلکل ٹھیک رہی تھی تو اس کو میں نے اس کو ایک دو منٹ دیئے تھے تاکہ یہ سیٹ ہو جائے تو اس کے بعد میں نے اس کو ہلایا ہے اور یہ ہے جی فائنل لک اور یہ بہت مزے کے بنے تھے آپ ایک دفعہ لازمی ٹرائی کی جگہ میں بار بار کہہ رہی ہوں تو اس کے علاوہ آپ فیلنگ اس میں اور بھی اپنی مرضی سے ایڈ کر سکتے ہیں لیکن یہ فیلنگ بھی کمال ہے بہت مزے کے بنتے ہیں تو جانب یہ فائنل لک ہے اب میں آپ کو تھوڑا سا کھا کے بھی دکھا دیتی ہوں توڑ کے دکھاتی ہوں کہ اوپر سے یہ تھوڑا سا بہت کرنچی ہیں اندر سے یہ فل سوفٹ ہیں تو آپ جیسے جب بنائیں گے تو آپ لوگ کہیں گے واو بہت مزے کے بنے ہیں نیو نیو شیپ نیو ریسیپی اور امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی انشاءاللہ لائک کر دیں ویڈیو کو سبسکرائب کرنے چینل کو ہمیں دیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ